میرے عظیم پاکستانیوں مرشد کی طرف سے اڈیالا جیل سے چوبیس نومبر کی ڈیٹ آئی ہے چوبیس نومبر کو پورے پاکستانی عوام اسلام آباد کا رخ کرے گی کراچی سے خیبر تک کوئی سندھی پنجابی بلوچی پختون کشمیری ہزارے وال گلگت بلتستان سرائیکی سارے آئیں گے اپنے حقوق کے لیے آئیں گے بستر لے کے آنا ہے سامان لے کے آنا ہے ہم نے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک مرشد سمیت سارے بے گناہ قیدیوں کو رہا نہیں کروا لیتے جب تک آزاد عدلیہ کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا لیتے چوبیس میں غیر آئینی ترمیم ختم نہیں کروا لیتے جب تک اپنا لوٹو ہوا منڈیٹ واپس نہیں لیتے اور جب تک اس مہنگائی کی ذمہ دار حکومت سے جان نہیں چھڑوا لیتے چھوٹے نکلیں بڑے نکلیں نوجوان نکلیں مزدور نکلیں تاجر نکلیں کسان نکلیں ٹیچر نکلیں سٹوڈنٹ نکلیں سارے نکلیں ہر طبقہ نکلیں سرکاری ملازم نکلیں بزنس مین نکلیں انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ نکلیں گے اپنے نسلوں کا مستقبل سوارنے کے لیے نکلیں گے ان کا پلان ہے کہ پچیس کورٹ عوام بھیڑ بکریاں ہیں یہ کبھی آپ کی ماں کو اٹھاتے ہیں کبھی بہن کو اٹھاتے ہیں کبھی آپ کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اگر کوئی بیرون ملک بیٹھا ہوا آواز اٹھا رہا ہے یہاں اس کی ماں بہن کو اٹھا لیتے ہیں ظلم و ستم کو انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آئین کو نہ قرآن کو نہ قانون کو کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں اس وقت جنوار اس ملک پہ مسلط ہیں اس وقت ویشی اس ملک پہ مسلط ہیں ہم نے ان سب سے ازادی حاصل کرنی ہے اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے حدیث نبوی کے مطابق جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلاند کرنا سب سے افصال جہاد ہے پر امن طریقے سے نکلے ہم کوئی بندوق بردار لڑائی کرنے نہیں جا رہے ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے پر امن نکلنا اپنا حق ایکسرسائز کرنا اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کا نکلنا لازمی ہے پچیس کروڑ کا صرف ایک پرسنٹ نکلائے پچیس لاکھ صرف آدھا پرسنٹ نکلائے ساڑے بارہ لاکھ سکوارٹر نکلائے سوہ چھے لاکھ آپ یقین کریں ان کی پینٹے گیلی ہو جائیں گی یہ بھاگ جائیں گے قبضہ چھوڑ کے آپ نے میں نے چوبیس نومر کو نکلنا ہے عمران خان کی کال پر نکلنا ہے فائنل کال ہے اپنے بسترے ساتھ لے کے آنے اور میں آپ کو نرہ دے کے جا رہا ہوں تمام مسائل کا ایک ہی حل بستر اٹھا بی چوک چل